موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مسائل زندگی میں ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے ماہ سیام ماہ مبارک رمضان ہے اور یقیناً جیسے کہ میں ہر پچھلے اپیسوڈ میں یہ کہتا رہا ہوں کہ آپ مسلسل جو مسائل آپ کے ماہ مبارک کے سلسلے میں ہیں جلد از جلد بھیجئے اور آبی رہے ہیں مسائل جو سوالات ہیں علماء کے خدمت میں پیش کر رہے ہیں اس کے باوجود بھی جلد از جلد وہ مسائل جو کہ اس ماہ میں بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں بھیجئے آپ حضرات تاکہ علماء اکرام اس کا جواب دے سکے اور ہمارے روزے اور ہمارے عبادات جو ہیں صحیح طریقے سے انجام پا سکے میں آج اسٹوڈے میں جو ہمارے مہمان ہیں حجت الاسلام جناب مولانا احسان حیدر صاحب جوادی ان کا خیر مقدم کرتا ہوں ایک کرسے کے بعد تشریف لائے ہیں عمرہ اور زیارت کے بعد میں ان کو مبارک بعد ہی پیش کرتا ہوں آپ کی جانب سے اپنی جانب سے اور ان کا خیر مقدم کرتا ہوں آقا السلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ مزاج بخیر الحمدلہ سفر کیسے رہا اللہ تعالیٰ آپ کے سفر کو کامیاب کرے اور مقبول اور قبول فرمائے الحمدلہ بہترین سفر اور چاردہ معصومین علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری کا موقع ملہ اور اس کے علاوہ اہل بیت علیہ السلام علیہ السلام کی بہت ساری اور بھی شخصیات کی بارگاہوں میں جب حسائی کا موقع ملہ اس پر پروردگار عالم کا شکر ہے اور کہنے والی بات تو نہیں ہے جاید بھئی لیکن بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہر مقام پر ہمارے چینل ون کا سارا اسٹاف جو ٹی وی پر نظر آتا ہے یا جو ٹی وی پر نظر نہیں آتا ان کی طرف سے بھی اور اپنے تمام ناظرین کی طرف سے میں نے ہر بارگاہ میں ہر مقام پر ہر روزے میں ہر حرم میں ان کی طرف سے سلام پہنچایا ان کی طرف سے دعائیں کی ہیں ان کی ترقی اور ان کی خوشحالی کے لیے پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا گو رہا ہوں اور آئندہ بھی رہوں گا اور بڑی خوش نصیبی یہ ہے کہ وہاں سے واپس آتے ہی ماہ مبارک رمضان شروع ہو گیا کہ ایک نعمت ابھی ہاں سے نکلی نہیں تھی یا ختم نہیں ہوئی تھی نکلنا تو مناسب نہیں ابھی ایک ہاں سے ختم نہیں ہوئی تھی کہ پروردگار عالم نے دوسری عظیم نعمت سے سرفراز کر دیا اور جہاں تک ماہ مبارک رمضان کا تعلق ہے پہلے بھی کہا جا چکا ہے آج میں بھی تمام ناظرین سے گزارش کر رہا ہوں کہ اس مہینے کا ایک ایک لمحہ دن راہ صبح شام دو پہر سے پہر جو بھی ہے پوری طریقے سے اپنے آپ کو اپنے اللہ کے سپرد کر دیں ہم اس کے ہیں اور صرف اسی کے ہیں ہماری سانسیں ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ سونا جاگنا چلنا پھرنا بولنا خاموشی سب کو اس کے لئے وقف کر دیں اور اس طرح سے اس مہینے کو گزاریں جس طرح سے معصومین علیہ السلام نے تعقید کی ہے اور حکم دیا ہے اور اس طرح سے خدا نہ کرے کہ ہمارے یہ ایام یہ زمانہ گزرے جس کا بعض روایات میں ذکر ہوا ہے پروردگار عالم سے پناہ چاہتا ہوں دعا کر رہا ہوں کہ پروردگار عالم اس مہینے میں اور ہمیشہ ہم سب کو اپنی پناہ عافیت میں رکھے ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی معمولی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول کرنے بہت 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 شکریہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے سب جگہ دعائیں فرمائیں اللہ تعالیٰ دعائوں کو مرسجاب فرمائے انشاءاللہ امین اگر اجازت ہے تو آئیے دیکھتے سب سے پہلے سوال کہاں سے اسلام علیکم جاوید بھائے اور مولانا صاحب میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے رہتے ہیں اس میں زواد زواد ہوتا ہے زواد کو ہم زواد بولے یا زواد بولے ہم جب زواد بولیں گے یا کیا کوئی پہلے میری نامی میں مجھے زواد سکھایا تھا اور اب جو بھی سکھاتے ہیں عربی وہ زواد سکھا رہے ہیں کیا اس میں کوئی مجھے یا کوئی میری چینٹ ہو جائے گا کہ آیاتوں کا میری وہ اس ویسے ہی رہے گا یا کچھ بدل جائے گا یہ سوال پوچھنا تھا ایک اور سوال پوچھنا تھا کہ ہم میں بہت کنوں سے پریشان ہیں کہ جب بھی میں قرآن پڑتی ہوں برے برے خیالات آتے ہیں برے ورڈ آجاتے ہیں بہت پریشان ہوں پلیز میرے بے دعا کیجئے کہ جب بھی میں قرآن کروں یا نماز کروں ایسے کوئی سوچ نہ آئے اس کے لئے کوئی وظیفہ یا کوئی راستہ بتائیے پلیز شکریہ ماہ مبارک رمضان بہار قرآن ہے یقیناً اس میں یہ قرآن درست کرنے کا مہینہ نہیں ہے بلکہ قرآن فہمی کا زمانہ آئے گئے اور زیادہ زیادہ ہمیں قرآن فہمی عدد کے بے چاہیے قرآن فہمی کا ابتدائی درجہ جو ہے وہ صحیح قرآن فرناوی ہے بے شک لیکن چونکہ ہماری زمان عربی نہیں ہے خاص طور سے یہ لفظ کوشش یہ کیجئے کہ زیادہ سے زیادہ باوضو رہنے کی کوشش کیجئے اگرچہ تلاوت قرآن کے وقت یا نماز کے وقت انسان باوضو عام طور سے تلاوت کے وقت بھی رہتا ہی ہے لیکن عام حالات میں بھی کوشش کیجئے کہ باوضو رہیے زیادہ سے زیادہ توبہ اور استغفار کیجئے پروردگار کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کو ذہن میں لے آئیں ہم میرے پروردگار تو نے جھوٹ سے منع کیا اور ہم نے جھوٹ بولا تو نے غیبت سے روکا ہے میں نے غیبت کی ہے تو نے الزام تراشی سے منع کیا ہے میں نے الزامات لگائیں ہیں اس طریقے سے ایک ایک گناہ کو لے آئے ذہن میں اور پھر پروردگار سے اس کی معافی طلب کرے اس طریقے سے انسان کے اندر اللہ کے سامنے جذبہ حقارت پیدا ہوگا تو پروردگار عالم جب ہمارے حقارت کو سامنے دیکھے گا تو ہمیں علو اور بلندی انعیت کرے گا ہماری گناہوں کو معاف کر کے اور اس ذریعے سے ہمارا ذہن صاف ہونا لگے گا طیب و طاہر ہونے لگے گا تو ہمارے خیالات اپنے آپ دھیرے دھیرے کر کے درست ہو جائیں گے میری بہن نے جو دوسرا سوال یعنی پہلا جو سوال کیا تھا وہ اس کے لئے میں آسان راستہ اپنے تمام ناظرین کو بتا دوں کہ ہمارے یہاں بہت ساری کتابیں تجوید سے متعلق ملتی ہیں جن کا نام بھی عام طور سے تجوید قرآن یا علم التجوید اس طرح کی تجوید بالغان وغیرہ بہت کتابیں ہمارے یہاں موجود ہیں ہم ان کو لے کر اگر ان کے ذریعے سے پرونانسیشن کس طریقے سے الفاظ کو حروف کو الفیبیٹس کو ادا کیا جائے اردو میں بے کہتے ہیں عربی میں با کہتے ہیں اردو میں سے کہتے ہیں عربی میں سا کہتے ہیں یہ سارے تلفظ یہ سارے مخرج یہ سارے پرونانسیشن ان کتابوں میں موجود ہیں نہ یہ زواد ہے نہ یہ داد ہے دونوں کے درمیان زبان کو بائیں طرف یا دائیں طرف کے جبلے سے لے جا کر جب ہم ملائیں اور اس لفظ کی آواز یعنی اس کو پرونانس کریں تو جو لفظ نکلتی ہے غیر المغبوب علیہم ولوالیم یہ نا دعاد ہے نا دعاد ہے یہ ایک درمیان کا تلفظ ہے کتابوں کے ذریعے سے اگر ہم پڑھیں اور مسلسل پریکٹس کریں آسان طریقہ یہ ہے کہ جن حروف میں جن لفظوں میں یہ حروف آئے ہوں بار 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 ہم اسے دھوراتے رہیں دھوراتے رہیں دھوراتے رہیں تو ہمارا نفس جو ہے ان کلمات کو صحیح ادا کرنے کا آدھی ہو جائے گا اور پھر ہم سے غلطی نہیں ہوگی اگرچہ یہ حرف داد جو ہے اس کا اختلاف روز اول سے رہا ہے حتیٰ کہ خود حضور پرنور سرکار دعالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے شاید شاید اسی بات کو مدن نظر رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ داد کی عدائیگی میں سب سے زیادہ فصیح ہوں سب سے بہترین طریقے سے عدہ کو میں عدہ کرتا ہوں یہ اختلاف رہا ہے بس کوشش یہ ہونا چاہیے کہ اس طرح سے عدہ ہو چار حروف ہیں زال زے اردو میں جس کو کہتے ہیں زا یا وآلہ یا وآلہ وہ تینوں نہ لگے تو زاد بس اتنا کافی بہترین آگے بڑھتے ہیں السلام علیکم میرا نام شہناز میں بمبئی سے بول رہی ہوں میرا سوال مولانا صاحب سے ہے کہ یہ جو سنا گیا ہے پہلے سے سنتے چلے آئے ہیں مزور گوزر بھی سنتے چلے آئے ہیں سوا پہل دن چار پہر کا روزہ آپ نے کہا اس طرح کا کوئی روزہ دین اسلام میں نہیں پایا جاتا ہے کیا چیز اصل یہ ہے کہ ہمیں اس بات کی تاقید کی گئی ہے شریعت کی روح سوے معصومین علیہ السلام نے تاقید کی ہے کہ اپنے واجبی روزے مکمل کرنے کے بعد مطمئن نہ ہو جاؤ کہ ہمارا سارا رمضان کا روزہ آؤ جتنے بھی ہمارے پر واجب روزے تھے سب تم رکھ چکے اب کیوں رکھ نہیں اس کے بعد مستحبی روزہ رکھو یہ تاریخ ہے اس میں رکھو ہر مہینے میں کم سے کم تین روزہ رکھو جمعہ کا دن ہے تو روزہ رکھو شوال کے چھے روزے رکھو یہ ساری چیزیں ہمیں کہیں کہیں کہ مستحب روزہ رکھو دوسری طرف مومنین کو یہ دعوت دی گئی کہ کسی کے مستحبی روزے کو دن کے وقت میں بھی افطار کروا دینے کا اتنا ثواب ہے کہ مثلا ایک غلام آزاد کرانے کے برابر ہے پھر اس روزہ رکھنے والے سے کہا گیا کہ اگر کوئی مومن تمہیں دعوت اطعام دے دعوت فرمائیے تو اس کو دکھ نہ پہنچنے پائے وہ کہے تو مستحبی روزہ رکھے ہوئے ہو تو بھی کھالو روزہ ختم کر دو اس کے اس کی محبت کے احترام میں اس کی بھائی چارگی اس کے ایمان کے احترام میں روزہ کھول لو وہ پہلے پہر میں کھلواتا ہے تو کھول لو بلکہ بہتر ہے کہ اس کی دعوت کو قبول کر لو اور تم روزہ کھول لو اس کا دو فائدہ ہوگا بلکہ میں اگر کہوں تو تین فائدہ ہوگا ایک پائدہ یہ ہوگا کہ تم نے روزہ رکھا تھا تمہیں روزے کا ثواب مل گیا دوسرا پائدہ یہ ہوگا کہ مومن نے دعوت دیکھ تھی اس کی دعوت پر تم نے لب کہ اس کا ثواب مل گیا تیسرا پائدہ جو حمل ہوگا ہے کہ پیٹ بھی بھر جائے اس میں ایک اور وضاحت فرما دیجئے آپ نے کہت تو دیا لگی اس کی باوجود کہ یہ مستحبی روزہ صرف وہی رکھ سکت رہا جس کا کوئی واجبی منقی روزہ جب تک انسان کے اوپر واجبی روزہ باقی ہو چاہے وہ واجبی روزہ ماہ رمضان کا ہو یا واجبی روزہ کفارات کا ہو یا واجبی روزہ نظر قسم احد کا ہو جب تک یہ باقی ہے تب تک مستحبی روزہ رکھنے کا اختیار مائکرٹنگ جاب ہے مجھے جنہوں کے رمضان میں ایک ہفتے کچھ شہر میں جانا ہے کچھ اسٹیٹ میں یا بگر ہم سے الگ دن میں الگ جسٹک میں رہنا ہے تو اپری بل چھے سات دن میں مجھے لوٹنا ہے دیفرنس چکلی سے تو کیا میں روزہ رکھتا ہوں یہ جاپ کرتے ہیں اور سفر ان کا آدھی سفر نہیں چھے سات دن کے لئے جا رہے ہیں آپ جس دن بھی سفر پر جائیں گے روزہ رکھیں گے روزہ رکھنا آپ پر واجب ہے لیکن جب حد ترخص یعنی شہر کے کنارے سے آپ گزر جائیں بشرت کہ آپ کی نیت آٹھ فرسخ یعنی پہنٹالیس کلومیٹر تقریباً جانے کی ہو اس ارادے سے جائز سفر ہو مثال کے طرح پر ایک آدمی مارکٹنگ میں شراب بیچتا ہے اور شراب بیچنے کے لئے اسی فرسخ بھی جا رہا ہے تو اس کا روزہ قصر نہیں ہوگا اس کی نماز نے کی قصر نہیں ہوں جائز سفر سے اگر کوئی انسان جا رہا ہے تو روزہ رکھے گا جب حد طرح شہر کے کنارے سے چلا جائے گا آگے تو اسے اختیار ہے نہ بھی توڑے گا تو روزہ اس کا ختم ہو جائے گا یہ بھی تب ہے جب یہ سفر زوال سے پہلے ہو یعنی میڈ ڈی جو تقریبا بارہ بجے سے لے اور بارہ پچاس کے درمیان ہوتا ہے اسے درمیانی حصہ کہتے ہیں دن کا میڈ ڈی جیسے میڈ نائٹ ہوتی ہے میڈ ڈی سے پہلے اگر کوئی جا رہا ہے تو جیسے ہی حد طرح خود سے آگے بڑے گا اس کا روزہ ختم ہو جائے گا آپ کے ساتھ بھی مسئلہ یہی ہے آپ شہر کے کنارے سے جیسے ہی آگے جائیں گے آپ کا روزہ ختم ہو جائے گا ماہ رمضان کے بعد جتنے روزے بھی چھوٹے ان کی قضا آپ پر واجب اس میں ایک اور آپ اضافہ فرما دی چھوکہ ماہ رمضان ہے کہ یہ سات دن کا ان کا قصد ہے اور آپ نے کہا روزہ رکھ کے نکلنا ہے ان کو اور لیکن یہ زوال کے بعد میں نکلے تو روزہ اگر زوال کے بعد میں بھی بتا چکا ہوں زوال کے بعد اگر نکلے تو اس دن کا ان کا روزہ ہو جائے بہت بہت شکریہ آگے بڑھتے ہیں میں جاننا چاہتا ہوں کہ بالک کارنا والد والد لڑکا یہ لڑکی جیسے سچی ماہ فکر کسی کے ساتھ ایک ساتھ نماز نہیں پڑھتا لیکن ہماری سچی عمال کاراتی ہیں ہم لوگ بھائے بہن خالہ فکر سے ایک ساتھ کرتے ہیں اور ان کو پیچھے ہی نماز پڑھتے ہیں صد قدر میں عمال ہوتی ہے یا کتنا صحیح ہے یا ان کو پیچھے کم سے کم نماز پڑھتے ہیں اور ان کی سچی عمال کرتے ہیں لائن پھیلہ جو کے وضاحت کے رنگان میں اس کو واضح قدوس سوال کو کہ محرم اور نامحرم کا سوال نہیں یا مرد اور عورت خاتون کے عورت کے پیچھے نماز جماعت مرد نہیں پڑھ سکتا ایسا نہیں ہے کہ کوئی خاتون کہیں آگے نماز پڑھ رہی تو ہم پیچھے پڑھ ہی نہیں سکتے ہیں کہیں بھی فرادہ نمازوں میں اگر انسان محرم ہے تب بھی تھوڑا فاصلہ بنا کر مرد اور عورت کو کھڑے ہونا چاہیے اور بلکل ایسا بھی نہ ہو کہ عورت بلکل آگے ہو اور مرد بلکل اس کے ملا ہوا پیچھے ہو اگر گنجائش ہو تو فاصلہ بہرحال رکھنا چاہیے دوسری چیز مثال کے طور پر جگہ انتہائی چھوٹی ہے واجب نماز ادا کرنا ہے وقت تنگ ہے کہ وقت ختم ہو جائے گا یا مثلا میری اہلیہ نماز پڑھ لیں یا میں نماز پڑھ لوں یا دونوں ساتھ میں نماز پڑھیں وہ نماز پڑھیں گی تو میری نماز قضا ہو جائے گی میں نماز پڑھوں گا تو ان کی نماز قضا ہو جائے گی دونوں پڑھیں گے تو دونوں وقت کے اندر پڑھ لیں گے ایسی صورت میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ بہت لمبا چولہ فاصلہ ہو ہی یا وہ ایک پہلے دونوں ساتھ میں بھی پڑھ سکتے ہیں توجہ یہ رکھیں کہ انشاءاللہ نماز میں خیالات ایک دوسری کی طرف نہ جانے پائیں بہت بہت شکریہ اگلا سوال لیتے ہیں اسلام علیکم محمد صاحب سے میرا سوال ہے میں ممبر سے بول رہے ہوں سب سے پہلے میں چینل وین کی پوری ٹیم کو رمضان المبارک کی بہت بہت مبارک بات دیتی ہوں میں سوال ہی ہے محمد صاحب کہ رمضان میں اگر ہم روزہ رکھتے ہیں کہ تحری کرنا ضروری ہے تو اگر ہم رات میں اگر نیت کر کے سوتے ہیں اللہ سے تحری کرنے کی اگر کسی وجہ کے آنکھ نہ کھول پائے اور فضل کی ازان ہو گئی اور آنکھ کھولی تو کیا ہم بغیر سہری کے روزہ رکھ سکتے ہیں جبکہ کہتے ہیں کہ رمضان کے روزے حدیثوں میں ہے کہ رمضان کے روزے کے لئے تحری کرنا ضروری ہے تو محمد صاحب اس کا جواب دے اور دوسرے سوال میرا ہے یہ ہے کہ ہم قضاء روزے ہمیں رکھنا ہے قضاء روزے ہم رکھ سکتے ہیں کہ روزے شوٹے ہیں انہیں قضاء رکھنا ہے مگر نماز کیوں نہیں نماز قضاء کیوں نہیں برسکتے ہیں اس لئے محمد صاحب یہ دو سوالوں کا جواب دیجئے اللہ حافظ السلام ہمارے یہاں ایک تصور یہ ہو گیا ہے کہ بغیر سہری کے روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں میری بہن آپ نے جو فائنالی یہ ڈیسائٹ کر دیا کہ بغیر سہری کے روزہ نہیں ہو سکتا ایسا کچھ بھی نہیں ہے سہر کرنا مستحب ہے سنت ہے افطار کرنا روزہ ختم ہونے پر افطار کرنا وہ بھی سنت ہے اور سنت کے معنی یہ ہے کہ انسان کے لئے بہتر یہ ہے کہ وہ اس کام انجام دے اور نہ کرے گا تو کوئی حرج نہیں ہے ایک آدمی اٹھ گیا اور جان بوجھ کر کچھ نہیں کھا رہا تب بھی اس کا روزہ بلکل صحیح ہے ایک آدمی جس وقت اس کا روزہ ختم ہوتا ہے مکمل ہوتا ہے اس وقت جان بوجھ کر کچھ نہیں کھا رہا ہے تب بھی اس کا روزہ صحیح ہے ان دونوں عملوں میں سہری اور افطاری ان دونوں عامال کا روزے سے کوئی تعلق نہیں ہے روزہ رکھنا واجب ہے سہری اور افطاری سنت اور مستحب ہے کرے گا سواب ملے گا نہیں کرے گا کوئی عذاب نہیں ہوگا روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا آپ کی ایک بات کا جواب یہ ہو گیا دوسری بات آپ وضاحت سے نہیں کہہ سکیں میں وضاحت سے کہہ دیتا ہوں خواتین کے ایام نجاست میں جو جس کے لئے ہمارے بزرگ علماء نے بہت ساری وجہیں حدیثوں کی روشنی میں ارشاد فرمائی ہیں جس میں بعض وجہیں یہ ہیں کہ نماز ادا کرنے میں عورت دنیا سے ڈسکنیکٹ ہوتی ہے جس بہت نماز پڑھ رہی ہے اس بہت بات نہیں کر سکتی رو نہیں سکتی چل نہیں سکتی کھا نہیں سکتی ہل نہیں سکتی ادھر ادھر مڑ نہیں سکتی سو نہیں سکتی کوئی کام نہیں کر سکتی نماز یا نہیں نماز اور ہر مہینے میں یہ بھی وضاحت کر دوں کہ ایک مہینے میں تیس دن میں ایسا بھی ممکن ہے کہ عورت کے لئے انیس دن ایام نجاست کے گزریں ایک عورت تقریباً دس دن پہلے نجاست تھی پھر دس ہی دن وہ پاک رہی اور پھر اس کے بعد دس دن پھر نجاست رہی یا نو دن نجاست رہی مثال کے طور پر تو اس طریقے سے ایک مہینے میں دس دن ایام تحارت اور بیس دن ایام نجاست یا عام طور سے سات آٹھ دن کبھی اگر حساب کیا جائے تو سولہ دن ایام نجاست چودہ دن ایام تحارت تو اگر وہ چودہ دن تک یا سولہ دن تک نواز نہیں پڑ رہی ہے اور بعد میں اس کی قضا کرے تو یہ کام اس کے لئے سخت ہو جائے گا یہ کام اس کے لئے مشکل ہے مشکل اس اعتبار سے ہے کہ زندگی کے کام سارے روکے رہیں گے اس کو اپنے بچوں کو دیکھنا ہے اس کو اپنے شوہر کو دیکھنا ہے اس کو مثلا زمجمہ داری نہیں مگر کھانا بنانا ہے اس کو کپڑے دھلنا ہے اس کو گھر کے سافت سپائی کرنا ہے اس کے دوسرے کام پاک ہونے کے بعد نمازیں پڑھنا پاک ہونے کے بعد روزانہ کی ہیں اور پھر جو بقیہ نمازیں چھوٹی ہیں یہ دونوں اگر جمع کی جائیں گی تو اس کی زندگی مغتل چند چیزوں کے انسان ایک آزاد زندگی گزار رہا ہوتا ہے حالت روزہ میں شاید اس لیے یا اس لیے بھی روزے کی قضا رکھی گئی ہے اور نماز کے لیے آزادی دے گی اور تین سو پینسٹھ دن میں تیس دن نکال دی بقیہ دنوں میں روزے رکھ سکتی ہے قضا روزے رکھ سکتی ہے بجہ جیسے ہی پاک ہو جائے گی اس کے بعد اسے آزادی رہتی ہے کہ شوال سے لے کے اور پھر شابان تک جب دل چاہے وہ اپنے روزوں کی قضا ادا کر لے بہت بہت شکریہ آگے بڑھتے ہیں ابھی آپ نے ہی متوجہ کیا تھا کہ ماہ شوال میں چھے روزوں کا استحباب بھی شاید اسی وجہ سے ہے کہ جو روزے رمضان میں چھوٹے ہیں نجاست کی وجہ سے وہ فوراں ادا ہو جائے ہیں بہت بہت شکریہ آگے بڑھتے ہیں ہم دلی سے بولے ہیں میری عمر بہتر سال کی ہے زمدان آ رہے ہیں مجھے شوگر ہے چاہ سال سے میں دونوں وقت انسلین لگاتا ہوں صبح بھی انسلین لگاتا ہوں چام پہ انسلین لگاتا ہوں اور دوائے مستقل میری چل رہی ہیں اگر میں دوائے چھوٹا ہوں یا کھانا ہے دو تین گھنٹے سے چھوٹا ہوں تو مجھے بھوک بہت لگتی ہے آپ میرے لئے حکم کریں کہ میں کیسے روزے رکھوں یا روزے نہیں رکھوں تو کیا کروں شکریہ اتنے سخت شگر میں مبتلا سیونٹی ٹوئیئرز کی ایج ایج آپ اس طرح سے آپ نے بتایا ہے اس سوال کی روشنی میں آپ کے لئے روزہ شریعت نے نہیں رکھا ہے اس لئے کہ آپ کو دو مرتبہ انسلین لگانا ہے تین چار گھنٹے پر بھوک لگ جاتی ہے نہ کھائیں گے چکرا کے گر پڑیں گے اور خدا نہ کریں یہ بہت کچھ بھی اس میں ہوتا ہے لیکن جو لوگ اس کے پیشنٹ ہیں وہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں آپ روزہ بلکل نہ رکھیں اور ہر روزے کے بدلے ایک مدتعام کسی مستحق کو دے دیجئے یا بہتر کہیے کوشش کیجئے کہ ایک مجھ سے اور زیادہ ہو کہ غریب کی زیادہ مدد ہو سکے یہ دے دیں گے انشاءاللہ پروردگار عالم آپ کے اس روزہ نہ رکھنے کو بھی جرم قرار نہ دے گا گناہ قرار نہ دے گا شکریہ اگلے سوال کے طور پر بڑھتے ہیں ماہ رمضان المبارک میں روزہ کی حالت میں کتنی کلومیٹر سفر کر سکتا ہے ماہ رمضان المبارک میں حالت روزہ میں زوال کے بعد یعنی دوپہر کے بعد مدے کے بعد کتنے بھی کلومیٹر جانا چاہے انسان جا سکتا ہے اس کے علاوہ جو کسیر السفر ہے وہ چاہے جتنے کلومیٹر بھی جائے اس کا روزہ بلکل صحیح و سالم رہے گا اور زوال سے پہلے ایک عام مسافر اگر آٹھ فرسخ یعنی تقریباً پہتالیس کلومیٹر جانے کا ارادہ رکھتا ہے اور شہر کے کنارے سے آگے بل جاتا ہے تو اس کا روزہ ختم ہو جائے شکریہ اگلا سوال سلام علیکم مجھے یہ سانے کہتا ہے کہ جب رمضان میں نہ ساتھ ہوگا تو ہم نے سوران پڑھنے کا روز ایک سپارہ پڑھتے ہیں تو اس کا وہ ٹائمنٹا بھی ہے اور وہ جرہ سلو پڑھے تاکہ ہم بھی ان کے ساتھ پڑھ سکے ہم چاہتے ہیں انشاءاللہ آپ کا اس سجیشن آپ کی تجویز ایڈمن تک ضرور پہنچائیں گے کوشش کریں گے دیکھیں دوسری ایک اور ترکیب بھی ہے اگر ابھی جو تلاوت چینل ون پر یا دیگر چینلوں پر آتی ہے اگر آپ اس کو دہرہ نہیں بھی سکتی ہیں تو پوری توجہ سے صرف سنیں پروردگار عالم انشاءاللہ قرآن سننے کا بھی سواب ہمیں دیتا ہے صبح سات بجے یہ تلاوت کلام باری تعالی ہمارے چینل پر شروع ہوتی ہے آپ کو بہت بہت شکریہ آئیے آگے بڑھتے ہیں السلام علیکم میرا نام اید ریسیان جعفری میں ناکو شہر اورنڈ سیٹی سے بھول جوہر میں مولان صاحب رمضان و مبارک سے پس مسئلے ہیں روزی سنیت کیسے کرے لفظوں میں یا دل میں ماہ رمضان و مبارک یعنی چاند رات ماہ رمضان و مبارک قابط ہونے پر پوری ماہ کی چاند رات نیت ہو سکتی ہے جیسے وہ کہے کہ میں روزہ رکھتا ہوں پر ماہ رمضان کا واجب قربتہ اللہ تو یہ نیت کافی ہے یا پھر ہر دن سہری میں نیت روزے کی کرے اور کیا نیت کے لئے دل میں قض کر لینا کافی ہے یا پھر لفظوں پر استعمال کرے جواب ہی نائے اللہ سبریہ خدا یہ دونوں نیت کے سلسلے ماہ رمضان کے دیکھیں میرے بھائی نیت نام ہے ارادے کا اور جیسے ہی ماہ شعبان ختم ہوتا ہے بلکہ ختم نہیں بھی ہوتا تو بھی ہمارا ارادہ پہلے سے رہتا ہے کہ رمضان آئے گا تو پورا روزہ رکھیں گے اور یہی نیت ہے اللہ کے لیے جب رمضان آئے گا تو پورا روزہ رکھیں گے یہ ارادہ یہ قصد یہ خیال ہے تو یہ نیت ہے اس کے علاوہ اگر کوئی انسان چاہتا ہے تو وہ زبان سے بھی دہرائے ایک بار میں بھی پورے رمضان کے روزوں کی نیت کی جا سکتی ہے میرے پروردگار صرف تیرے لیے ماہ رمضان میں اول سے لے کر آخر تک سارے روزے رکھوں گا واجب اور بطن اللہ یہ بھی کر سکتا ہے ارادہ تو پہلے سے ہی ہے اگر روزہ نہ سہر کے وقت یا ایک روزہ مکمل ہو جانے کے بعد رات کے وقت کے کل کا روزہ رکھوں گا واجب قربطن اللہ زبان سے دہرائے بھی جا سکتا ہے اصل یہ ہے کہ نیت خالص للہ ہونا چاہیے صرف اللہ کے لیے عمل ہو یعنی قربطن اللہ کے علاوہ کوئی یوسرا خیال نہ ہونا چاہیے شکریہ اگلا سوال مولانا صاحب اور جاوید صاحب میں مانچمہ شکریہ بوری ہوں بینگلور سے مولانا میرا سوال یہ ہے کہ جو میڈیکل سٹوڈنٹ دیورنگ دا سٹاڈیز میں سٹاڈیز میں سٹاڈیز کے دوران اگر یہ اینی پارٹ آف شیمن ڈیٹ بوڈی کے اینی پارٹ اگر وہ چھوٹے ہیں اگر وہ ڈائریکٹ اپنے ہاتھوں سے چھو رہے ہیں تو میرا سوال یہ ہے کیا یہ سٹوڈنٹ کے اوپر اس لئے مسئل میت واجب ہے یا نہیں بیز بتائیے شکریہ خدا خدا میڈیکل سٹوڈنٹس کے لئے خاص طور سے عام طور سے ڈیڈ بوڈی کی ہڈیوں کو چھونا اس سے قبل بھی ایک لیڈی ڈاکٹر نے بہت تفصیل کے ساتھ اس بارے میں سوال کیا تھا میں خود موجود تھا اس لئے یاد آگیا مجھے اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ایک سنجیدہ موضوع کی طرف ہمارے نوجوانوں کو اور جو میڈیکل کالیجز میں ہمارے بچے ہیں ان کو متوجہ کیا ہے کہ اگر کسی بھی میت کا کوئی بھی حصہ وہ فیزیکل اسے ٹچ کرتے ہیں فیزیکلی ٹچ کرتے ہیں تو ان کے اوپر غسلِ مسیمیت واجب ہو جاتا ہے وہ نماز پڑھنے سے پہلے غسلِ مسیمیت ضرور کرے اگرچہ میں نے سنا ہے دیکھا نہیں ہے کہ عام طور سے اس طرح کی ٹریننگ میں بچوں کو اسٹوڈنٹس کو دستانے وغیرہ گلفز پہنائے جاتے ہیں اگر نہ پہنے ہو تو غسلِ مسیمیت واجب ہو جائے گا اگر گلفز پہنے ہوئے ہیں تو غسل بھی واجب نہیں ہوگا خوبہ شکریہ آپ فرمائے آپ کا کیا سوال ہے دیکھیں میرے بھائی یہ اگر حاملہ خاتون کا انتقال ہو جائے اگر کوئی عورت حاملہ ہے پرگننٹ ہے اور اس کا انتقال ہو جاتا ہے اور یہ ذرا سا بھی خیال ہو کہ بچہ زندہ ہے تو لوگوں کا فرض یہ ہے کہ فوراں اس کے شکم کو چاک کر کے اس کو آپریٹ کر کے اس کا زندہ بچہ نکال لیا جائے اور اگر ماں کے ساتھ بچہ بھی مر گیا ہے تو ماں کو دفن کریں گے بچے کا خیال نہیں کریں گے میں نے اس لیے یہ کہا کہ بچہ تو اپنے آپ ہاں انتقال ہو گیا ہے وہ ماں کے شکم میں دفن ہے ماں کو دفن کرنا ہے شکریہ سہم امام آپ یقیناً بھیج سکتے ہیں چینل ون کو ہمارے پاس اجازہ ہے دونا مراجعہ کے راتے ہیں کہ چینل ون کی سکرین پر یہ بات آتی رہتی ہے کہ مراجعہ کرام کی طرف سے سہم امام لینے اور اسے خرچ کرنے کا حق اور اختیار چینل ون کو حاصل ہے تو آپ سہم امام کی رقم یقیناً دے سکتے ہیں اکاؤنٹ نمبر اور بینک کی تفصیلات سکرین پر آتی رہتی ہیں آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں بہت بہت شکریہ اسی کے ساتھ میں اگلے سوال کے طرح بڑھتے ہیں روزہ کی حالت میں بال اور ناخون تراشنہ کیسا ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے حالت روزہ میں بال کٹوائے جا سکتے ہیں ناخون تراشے جا سکتے ہیں ہاں ڈاڑ ہی مونڈنا حالت روزہ میں زیادہ گناہ ہے عام حالات میں بھی حرام ہے ناجائز ہے زیادہ میں نے اس لیے کہا کہ حالت روزہ ہوتی ہے روزے میں گناہوں سے مزید بچنا چاہیے برائیوں سے زیادہ دور رہنا چاہیے تو حالت روزہ میں اگر کوئی ڈاڑ ہی شیف کرتا ہے تو اس کا گناہ عام دنوں سے زیادہ بڑھ جاتا ہے ایسا نہیں کہ رمضان میں ہی حرام ہے حرام ہمیشہ ہے مگر حالت روزہ میں گناہ میں اضافہ ہو جاتا ہے آپ فرمائیے آپ کا کیا سوال ہے؟ نام ہے ناصر ناصر الدین اور سوال یہ ہے کہ اگر گربت کی وقت سے کوئی اگر گھر کا کوئی عورت اگر دسری گھر میں آپ کا سوال ہے کہ غربت کی وجہ سے اگر کوئی عورت کسی کے گھر میں کام کرے دین اسلام کے مطابق کام کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے بیکار رہنے میں برائی ہے ہاں اگر کوئی عورت کسی کے گھر میں جا کے کام کر رہی ہے اسے دو باتوں کے اوپر خاص توجہ کرنا چاہیے ایک تو پردے کا خاص خیال رکھے خود اپنے پردے کا خاص خیال رکھے اور دوسرے کوئی بھی ایسا کام جو اسے گناہ تک پہنچا سکتا ہو یا گناہ ہو اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے اور صرف گھر میں کام کرنے کی بات نہیں ہے یہی بات کسی بھی عورت کے کہیں بھی کام کرنے کی ہے کسی دفتر میں کام کرنے اجازت ہے مگر ان دو شرطوں کے ساتھ ہجاب کی ریایت کرے اور گناہوں سے محفوظ رہے دین بچا رہے اس کا دفتر میں ہو بینک میں ہو کہیں بھی ہو مزدوری ہو غیر سرکاری ہو مزدوری ہو چھوٹا کام ہو بڑا کام ہو بڑی پوسٹ ہو چھوٹی پوسٹ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ دو بنیادی شرطیں ہیں اگر یہ شرطیں پائی جا رہی ہیں تو عورت جواب کر سکتی بہت بہت شکریہ آپ کا کیا سوال ہے بھائی کی معاشی پریشانی زیادہ تک آپ بہت بہترین وقت میں آپ نے یہ سوال کیا ہے دیکھئے انقریب ماہ رمضان کی دس تاریخ آنے والی ہے ون زیرو ٹین دس تاریخ دس تاریخ جناب ام المومنین خدیجت القبرہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پہلی اور سب سے زیادہ چہیتی بیوی تھی ان کے وفات کی تاریخ ہے انتقال کی تاریخ ہے آپ اس دن خصوصی طور پر اپنے اللہ سے انہیں وسیلہ بنا کے دعا کیجئے پروردگار عالم جناب خدیجہ کی حرمت کے وسیلے سے آپ کی ان پریشانیوں کو دور کریں انشاءاللہ آپ کا کیا سوال ہے فرمائیے اسلام علیکم میرا نام شیر علی سید کلیان زیلہ تھانا سے بول رہا ہوں میں ایک انٹیلر پیسر ہوں اور میری جو ساس ہے وہ بیوہ ہے اس کا کوئی لڑکا نہیں کوئی کمانے والا نہیں افتر بیمار رہتی ہے تو کیا میں اپنی زکاة کا پیشہ اپنی ساس کو دے سکتا ہوں کیا کیونکہ میری ساس ہے وہ بہت معذور ہے آدھا دیکھا آدھا اور کسی غریبوں کو دے سکتا ہوں کیا میں تو پیشہ آتا ہے چڑھا جاتا ہے وقت پہ پینچن نہیں ملی تو زکت نہیں جائے گی میری تو میں ہر سال شبہ برات ہو گئی تو دوسرے تفریدی نہیں نکال دیتا ہوں پرائے مہربانی جل سے جل ارجل میں سوال کا جواب دے بڑی مہربانی ہوگی السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ ہو ساس ماہ ہوتی ہے اور محتاج بھی ہے جا رہا تھا کہ آپ نے یہ کہا کہ ان کے کوئی اولاد باقی نہیں رہ گئی ہے تو خود داماد اسلام کی نظر میں داماد بیٹے کی طرح ہے اور آپ ان کے داماد ہیں تو آپ ان کے بیٹے کی طرح ہے مگر وہ بیٹا آپ نہیں ہیں کہ جو اپنے ماں کو مال زکاة نہ دے سکے آپ اس لیے بیٹے ہیں کہ آپ کے اوپر ضروری ہے کہ آپ ان کا خیال رکھیں اپنے پیسے سے بھی اپنی کمائی سے بھی اپنی پینشن سے بھی اور جہاں تک زکاة دینے کا سوال ہے یقیناً آپ زکاة بھی دے سکتے ہیں تو آپ چاہیں مال زکاة سے بھی دے سکتے ہیں اور چاہیں تو ایک بیٹا بن کے آپ اپنی ذاتی کمائی سے بھی اپنی ساس کو دے سکتے ہیں اور بلکل جب ان کا کوئی دوسرا نہیں ہے تو ایک اولاد کی طرح آپ ان کی خدمت کریں انشاءاللہ پروردگارِ عالم اس کا دنیا میں بھی آپ کو عجر و ثواب دے گا اور آخرت میں بھی اس کا انام آپ کو انشاءاللہ ملے گا بہت بہت شکریہ اگلے سائل کے طرف بڑھتے ہیں سلام علیکم ہمارا نام تو بھائی ہے ہم جو پیسے بولے ہیں ہمارا طوال ہے کہ سورہ طعبہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نہیں کہا جاتا ہے اور عوض بللہ امن عقضب الجبال ہی کو کہا جاتا ہے اور اس کے معینے کیا ہیں عوض بللہ امن عقضب الجبال کے معینے کیا ہیں پلیز ہمیں بتائیں شکریہ خدا سورہ طعبہ میں بسم اللہ کیوں نہیں ہے اس لیے کہ یہ سورہ بغیر بسم اللہ کے نازل ہوا ہے تو جس طرح سے نازل ہوا ہے اس میں تبدیلی کا حق ہم کو نہیں ہے یا کسی کو بھی نہیں ہے جن سوروں میں بسم اللہ ہے اس میں سے بسم اللہ نکال دینا جائز نہیں ہے اور جس میں بسم اللہ نہیں ہے اس میں ملا دینا جائز ہے جیہاں نماز میں ہو چاہاں غیر نماز میں جیہاں تلاوت قرآن پڑھنے میں کبھی بھی نماز میں پڑھے یا غیر نماز میں جیہاں اسے اللہ نے نازل کیا ہے جو سورے بسم اللہ کے ساتھ نازل ہوئے ہیں اس میں بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے جس میں نہیں ہے اس میں نہیں ہے ملا بھی نہیں سکتے اپنی طرف سے اعوذ باللہ اعوذو میں پناہ چاہتا ہوں باللہ اپنے اللہ سے پناہ چاہتا ہوں کہے کہ من غضب اس کے غضب اس کے غصے سے پناہ چاہتا ہوں کون غضب دینے والا ہے پھر ہم غضب الجبار نہ کہ کے کیا کہتے ہیں غضب الرحمن اے میرے پروردگار تو رحمان ہے تو میرے اوپر غضب مت کر میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں تو اپنے غضب سے مجھے محفوظ رکھ کہ تیرے غضب سے صرف تو ہی محفوظ کر سکتا ہے اور کوئی محفوظ نہیں کر سکتا آگے بڑھتے ہیں ملاج سے میرا سوال یہ ہے کہ میری ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہے دو مہنا ہوئا ہے پھر میری سسرال والے اور میرا شوہر چاہتا ہے کہ میں ایکٹیوٹ ہوں پھر اس نے میری رضا مندی نہیں مجھے نہیں پسند تھی کہ مجھے اس نے میری بے پردی ہی لگا پھر میرا شوہر چاہتا ہے کہ میں ایکٹیوٹ ہوں یہ شوہر اور سسرال والے چاہتے ہیں کہ یہ اسکوٹر چلائیں دیکھیں میری بہن سب سے پہلے آپ کی چونکہ نئی نئی شادی ہوئی ہے اور دوسری بچیاں جن کی نئی شادی ہوئی ہے یا جن کی شادیاں پرانی ہو چکی ہیں یا جن کی ہونے والی ہیں یا جن کی ہونے والی ہیں ان سب سے میری تعقید یہ ہے کہ بیویاں اپنے شوہر کے بارے میں دوسروں سے کیا اپنوں سے بھی یہ لہجہ اختیار نہ کریں میرا شوہر چاہتا ہے نہیں میرے شوہر چاہتے ہیں میرے شوہر مجھ سے یہ بات کا تقاضہ کر رہے ہیں ایک ایسا لہجہ ایسی لفظیں استعمال کریں جس میں شوہر کا احترام بھی ظاہر ہو اور شوہر سے پیار بھی ظاہر ہو اسی طریقے سے ہمارے بچے جب اپنی بیوی کے لیے کوئی بات کہیں تو تو طلاق نوکر چپراسی یا کنیز والا اسنٹ نہ آنا چاہیے نوکروں کے ساتھ نہ آنا چاہیے امہ تاہرین نے تو نوکروں کے ساتھ آپ جناب کا لہجہ اختیار کیا ہے ان کا احترام کرتے تھے اپنے ساتھ دسترخان پر بٹھا کے کھانا کھلاتے تھے لہذا مرد بھی اپنی بیویوں کے لیے بہترین محبت کا لہجہ اختیار کریں بیویاں بھی اپنے شوہروں کے ساتھ بہترین محبت کے لفظیں استعمال کریں اس سے چاہتیں بڑھتی ہیں محبتوں میں اضافہ ہوتا ہے اس طریقے سے ایک دوری کا احساس پیدا ہوتا ہے ایک اجنبیت کا احساس پیدا ہوتا ہے یہ ایک بات اس کے لیے اگر کسی کو بات بری لگے تو میں معذرت چاہتا ہوں لیکن اب میں تھوڑا پرانا ہو گیا ہوں اس لیے یہ بات اپنے بچوں سے کہہ سکتا ہوں جہاں تک ایکٹیوہ یا اسکوٹر چلانے کا سوال ہے دونوں باتیں ہیں اگر خاتون پورے ہجاب میں رہ کر اور اس یقین کے ساتھ کہ اس عمل سے وہ کسی گناہ میں مبتلا نہیں ہونے والی ہیں اور اس سے بھی بڑی بات انہیں اپنی ڈرائیوین پر کونفیڈنس ہے تو چلا بھی سکتی ہے کوئی ایسا ہارج نہیں ہے پکمل ہجاب ہونا چاہیے گناہوں سے بچے رہنے کا یقین ہونا چاہیے اپنی ڈرائیوین پر کونفیڈنس ہونا چاہیے چلا سکتی ہیں لیکن اگر ان تینوں میں سے ایک بات کی بھی کمی ہے تو نہ عورت ڈرائیوین کر سکتی ہے نہ شوہر کو یہ حق ہے کہ وہ اس سے ڈرائیوین کے لیے کہے یعنی بے ہجابی کے لیے کہے یا حرام میں پڑھنے کے لیے کہے یا خدا رخواستہ کہیں سالک پر جا کر ایکسیڈنٹ کر دینے یا ایکسیڈنٹ ہو جانے کے لیے کہے دونوں بات تینوں باتیں اگر ہیں تو عورت ڈرائیوین کر سکتی ہے اور شوہر ڈرائیوین کا تقاضی کر سکتا ہے ورنہ نہ عورت ڈرائیوین کر سکتی ہے نہ شوہر کو تقاضی کرنے کا حق ہے بہت بہت شکریہ آپ کا کیا سوال ہے ساہید رضا جونکور سے بول دا ہوں جہاں نماز جنازہ سوپ میں پڑھائی جازتی ہے جبکہ سایہ موجود ہو سایہ موجود ہو نماز جنازہ دھوپ میں پڑھائی جا سکتی ہے دھوپ میں اگر نماز جنازہ ہو رہی ہے تو اس سے جنازے کی توہین ثابت نہیں ہوتی ہے اور ہر وہ عمل جس سے کسی مسلمان کی میت کی توہین ثابت ہوتی ہو ایک آدمی کے نظر میں نہیں عوام الناس کی نظر میں اگر توہین ثابت ہوتی ہو تو وہ کام میت کے ساتھ نہیں کر سکتے ہیں لیکن عام طور سے دھوپ میں یا کھلی جگہ پر کھلے آسمان میں نماز جنازہ ہونے سے توہین ثابت نہیں ہوتی لہٰذا کوئی حرج بھی نہیں ہے شکریہ اگلے سائل کی طرح بڑھتے ہیں میرا لام جنید ہے میں سنیدھو پہ بول ہوں یہ سوال ہے کہ ابھی آپ نے اس کا ذکر کیا پھر شیطانی وسوسے خیالات آتے ہیں بھائی کی ذہن میں دیکھئے میرے بھائی آج کا جو ماحول ہے اس ماحول میں حتیٰ کہ ماہ رمضان میں بھی ہم اپنی بدعمالیوں سے شیطان کو آزاد رکھتے ہیں اللہ نے تو یہ انتظام کیا ہے کہ ماہ رمضان میں وہ شیطان کو قید کر دیتا ہے لیکن اپنی برائیوں سے ہم شیطان کو آزاد کیے چھوڑتے ہیں آزاد رکھتے ہیں ہماری وجہ سے ہمارے ذہن میں برے خیالات آتے ہیں کیوں برے خیالات آتے ہیں اس لیے کہ ہم ہر وقت انہی فکروں میں رہتے ہیں جن فکروں میں ہم رہیں گے جب بھائی میرے ایک استاد نے بڑی اچھی بات کہی تھی اگرچہ یہ بات تقریباً بیسوں سال پہلے کی ہے مگر میں اس بات کو دہرہ دوں اب ذکر آ گیا ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ شریعت نے جس طرح سے گناہ کرنے کے لیے منع کیا ہے اسی طرح سے گناہ کی جگہوں پر جانے کے لیے بھی منع کیا ہے وہاں گناہ ہوتا ہے ہمیں نہیں کرنا ہے مگر جانے کے لیے منع کیا ہے اس لیے بات اچھا بات نام برا وہ تو ایک الگ بات ہے انہوں نے کہا کہ اس کی ایک وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں مثال دے کر مثال کے طور پر آپ کبھی گاڑی کے گائریج میں جائیے جی ادھر کالک لگی ہے ادھر گریس لگی ہے ادھر کوئی پرانہ آوزار پڑا ہے ادھر ٹائر پڑا ہے تو ادھر انجن پڑا ہے تو ادھر کچھ پڑا ہے یہاں کالک وہاں کالک وہاں آپ لاکھ دامن بچا کے جائیے سمٹ کے جائیے کہیں نہ کہیں سے آلودا ہوئی جائیں گے ٹچ ہوئی جائے گا اور آپ کا صاف و شفاف کپڑا کالا ہو جائے گا اسی طریقے سے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم برائی کے ماحول سے بچیں وہ ماحول ہے جو ہمارے دماغ کو اتنا آلودا کر دیتا ہے کہ ہر وقت ہمارے ذہن میں وہی تصورات رہتے ہیں سب سے پہلی چیز یہ شروع کرنے کے لیے توبہ و استغفار کرتے رہیں یہ شروع کرنے کے لیے ہم زیادہ سے زیادہ باوضو رہیں اور اپنے آپ کو گناہوں کے دنیا سے الگ کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ ہماری سوج بھی پاک و پاکیزہ ہو جائیں شکریہ اگلا سائل کیا کہتا دیکھیں میں بات کر رہا دھلیا سٹی سے میں جاننا چاہتا ہوں کہ سیعہ اور سننی میں فرق کیا ہے اور ان کے اسلام کے چار امام اور سیعہوں میں سنیوں میں چار امام اور سیعہوں میں بارہ امام ہے کیا ہے مجھے جانگاری چاہیے جہاں تک کہ سوال کا پہلا روخہ کے شیعہ سننی میں کیا فرق ہے بہت بار یہاں سے بتایا جا چکا اہل سنت کے چار امام ہیں ہم اہل تشیعہوں کے بارہ امام ہیں اس میں کیا فرق ہے دیکھیں میرے بھائی اہل سنت میں جن حضرات کو چار امام کہا جاتا ہے وہ سب کے سب چار مجتہد ہیں انہوں نے شریعت کے قوانین میں اجتہاد کیا قرآن و حدیث سے جو سمجھ سکے وہ سمجھے اور جو نہیں سمجھ سکے اپنے ذہن سے انہوں نے فیصلہ کر کے ایک قانون بنا دیا اور اپنے طور پر یہ بھی فیصلہ کر دیا کہ ان چاروں میں سے جس پر بھی عمل کیا جائے وہ صحیح ہے یہ اہل سنت حضرات کا نظریہ ہے یہ ان کا عقیدہ ہے یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ ان چار میں سے چاروں مجتہدین جنہیں اہل سنت امام کہتے ہیں ان میں سے جو سب سے قریبی ترین تھے وہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد پردہ کر لینے کے بعد تقریباً سو سال کے بعد پیدا ہوئے ہیں بیچ میں ایک سو سال تقریباً سو سال کا بیچ میں فاصلہ ہے گئی پھئے اتنے دنوں کے بعد تو وہ پیدا ہوئے پڑھائی لکھائی کی اس کے بعد بڑے ہوئے مجتہد بنے امام کہلائے یہ امام ہے جنہیں اہل سنت حضرات کی یہاں استلاح میں عوام میں انہیں عوام امام کہا جاتا ہے جن بارہ کو شیعہ امام کہتے ہیں یہ وہ امام ہیں جنہیں اللہ کے آخری نبی نے اپنی حیات تیبہ اپنی زندگی میں اپنے بات کے لیے قیامت تک کا جانشین قرار دیا ہے اپنا خلیفہ اپنا وزیر اپنا وسیع اور امت کا امام بنا کے نبی گئے ہیں نام تک بتایا لقب تک بتایا یہ ساری چیزیں کتابوں میں موجود ہیں میرے بعد امت کا امام علی ہے علی کے بعد امت کا امام حسن ہے حسن کے بعد امت کے امام حسین ہے حسین کے بعد امت کے امام علی جنہ زین اللہ بدین کہا جائے گا وہ ہیں پھر محمد جنہ باقل العلوم کہا جائے گا وہ ہیں پھر جعفر جنہ صادق کہا جائے گا وہ ہیں پھر موسیٰ جنہیں قازم کہا جائے گا وہ ہیں پھر علی جنہیں رضا اور مرتضیٰ کہا جائے گا وہ ہیں پھر محمد جنہیں تقی اور جواد کہا جائے گا وہ ہیں پھر علی جنہیں نقی اور حادی کہا جائے گا وہ ہیں پھر حسن جنہیں زکی اور عسکری کہا جائے گا پھر وہ ہیں پھر اس کے بعد میرا باروان جانشین وہ ہوگا جس کا نام میرے نام پر ہوگا جس کی کنیت میری کنیت پر ہوگی اللہ اسے غیبت دے دے گا پھر جب زمین ظلم و جور سے بھر جائے گی تو جس طرح سے زمین ظلم و جور سے بھری ہوگی وہ ظاہر ہونے کے بعد اسی طرح سے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا یہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے شیعہ حضرات ان بارہ اماموں کو مانتے ہیں امام مانتے ہیں مشتہد نہیں امام مانتے ہیں جنہیں اللہ کے نبی بتا کر قیامت تک کے لیے گئے تھے اس کے علاوہ ہمارے یہاں بھی مشتہدین ہیں لیکن ہم انہیں امام استلاحان کہہ سکتے ہیں کہ امام کے معنی قائد کے ہیں رہبر کے ہیں حاکم کے ہیں اس اعتبار سے ہم امام کہہ سکتے ہیں لیکن وہ امام جنہیں نبی اپنے بعد بارہ بنا کر گئے ہیں ویسا کوئی تیروں شیعوں کے یہاں امام نہیں ہو سکتا نہ ہے نہ ہونے والا ہے قیامت تک یہ فرق ہے لیکن فرق سے زیادہ دونوں میں اتحاد ہے اللہ شیعہ اور سنی کا ایک ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی شیعہ اور سنی کے ایک ہے تین سو تیرہ رسول شیعہ اور سنی کے ایک ہیں آخری نبی شیعہ اور سنی کے ایک ہیں شریعت قرآن صحیح پہ آسمانی کتابیں نماز روزہ حاج زکاة جہاد شریعت پھر اس کے بعد قیامت قیامت میں انسان کا اٹھایا جانا سیرات میزان جنہ جہاننا یہ سب چیزیں شیعہ اور سنی دونوں میں قابع قبلہ یہ سب شیعہ اور سنی میں متفق ہیں متحد ہیں ایک ہیں اس اعتبار سے ہمیشہ سے یہ کہا جا رہا ہے اور کہا جاتا رہے گا اور ہم مانتے ہیں کہ شیعہ اور سنی آپس میں دو بھائیوں کی طرح ہیں ہو سکتا ہے کہ دو بھائیوں کی پسند الگ ہو لیکن پسند الگ ہونے سے بھائی بھائی کا رشتہ ختم نہیں ہوتا ہے ہم تو یہاں تک مانتے ہیں کہ وہ صرف ہمارے بھائی نہیں وہ ہمارے سگے والے نہیں وہ تو ہمارے نفس و جان ہیں جو ہم ہیں وہ ہیں اس لیے کہ دشمن اگر ہمارے خلاف برائی چاہے گا تو وہ داہنہ ہاتھ اگر ہمارا زخمی کرے گا تو بائیں ہاتھ کو تکلیف ہونا چاہیے بائیں ہاتھ زخمی ہو تو داہنہ ہاتھ کو تکلیف ہونا چاہیے اور کچھ بھی ہو وہ ہمارا جسم ہوگا جسے عذیت پہنچے گی اس لیے کوئی فرق نہیں ہے فرق سے زیادہ اتحاد کے اوپر ہمیں توجہ دینا چاہیے بہت بہت شکریہ آگے بڑھتے ہیں میرے نام عمد علی بابا ہے میں کچھ بھی سے ہوں میرا کوشن یہ ہے کہ اگر ہم شب نماز پڑھتے ہیں تو وہ سے جہاں کی جو لوکل موزیز ہیں انہوں نے بولا کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ دو رکھر اس کے باقی پڑھیں یہ ضروری نہیں ہے وہ دو رکھر اس کے باقی پڑھتے ہیں شب کی پسو کافی ہے وہ دعا ہوا ہوا کہ وہ کرتے ہیں یا این کس کی ٹو رکھر جو ہے وہ پڑھنی ضروری نہیں ہے اس میں تھوڑا سا مجھے پینسل جنے تو یہ شوال ہے یہ میرا آف سے نماز شب کے سلسلے میں میرے بزرگوار تھرٹی ٹو رکھر تو نماز شب ہے ہی نہیں گیارہ رکھر ہے صرف گیارہ رکھر نماز شب ہے گیارہ ون ون الیون تھرٹی ٹو نہیں ہے کیسے یہ بات کہاں سے بیچ سے نکل آئی تھرٹی ٹو کی مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے لیکن نماز شب گیارہ رکھر ہے پوری عام حالات میں پوری گیارہ رکھر نماز پڑھنا چاہیے جو طریقہ کتابوں میں ذکر کیا گیا ہے اس طرح سے پڑھنا چاہیے تاکہ ہمیں پورا کا پورا عجر سواب ملے ہاں اگر کبھی کوئی پریشانی ہے کوئی مشکل ہے کوئی مسئلہ ہے وقت نہیں ہے یا کوئی اور مشکل ہے مسئیبت ہے تو اس میں انسان یہ بھی کر سکتا ہے کہ پانچ رکھت سے گزارہ کر لے نہیں کر سکتا تین رکھت سے گزارہ کر لے نہیں کر سکتا ایک ہی رکھت پڑھ لے کہ کم سے کم یہ تو ہو جائے کہ کچھ پڑھا بالکل نہ پڑھنے سے بہتر ہے وہ جو انگریزی میں کہا جاتا ہے کہ سمٹھنگ اس بیٹر دین ناتھنگ بالکل نیکی نہ کرنے سے بہتر یہ ہے کہ انسان زرہ سینے کی بہرحال کر لے لیکن نماز شب گیارہ رکعت ہی ہے بہت بشکریہ اگلے سوال کے طرف جاتے ہیں ہلو سلام علیکم ہمیں سہرہ بانو قومبے سے بوز رہی میرا کوشن ہی ہے کہ آپ میرے لئے دعا سکتی میرا ابھی تک رشتہ ہی نہیں ہو رہا ہے میں بہت پریشان رہتی ہے میں پر جیارت میں پہا سب میں گئی لیکن کتھ اثر نہیں ہو رہا ہماری یہ بہن ہے ان کا رشتہ نہیں ہو رہا بہت پریشان ہے سلسل میں میری بیٹا بلکل بھی پریشان مت ہوں ہر چیز کا ایک مناسب وقت پروردگار عالم نے معین کیا ہے ایک جگہ میں نے دعا میں اپنے امام کا ایک قول پڑھا ہے امام ارشاد فرماتے ہیں میرے پروردگار ہماری بہت برائیاں ہیں بہت ہی برائیاں ہیں جن میں یہ ہم لوگوں کے لئے کہا ہے ہمارے لئے کہا ہے کہ جن میں ایک ہماری برائی جعوید بھائی یہ بھی ہے کہ جس کام کو اللہ نے دیر میں رکھا ہے وہ ہم جلدی چاہنے لگتے ہیں اور جو کام جلدی رکھا ہے اسے ہم دیر میں چاہنے لگتے ہیں آپ پروردگار کے فیصلے پر راضی رہیے آپ اللہ سے دعا کیجئے اور میں بھی آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ میں بھی آپ کے لئے اللہ سے دعا کر رہا ہوں ابھی سے میں نے شروع کر دی اور آئندہ بھی کروں گا اور ناظرین سے بھی کہہ رہا ہوں یہ بڑا سنگین وقت ہے کہ ایک عاظب ایک بغیر شادی شدہ کا ایک کنارا چاہے وہ رلکہ ہو چاہے بیٹا ہو چاہے میری بیٹی ہو وہ اپنے سے اس چیز کا اظہار کرے یہ بڑا سخت مرحلہ ہے ماہ رمضان ہے ناظرین میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں ہاں جوڑ کے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ اس طرح کے تمام بچوں اور بچیوں کے لیے ماہ رمضان کے دنوں میں صبح میں سہر کے وقت افطار کے وقت راتوں کی تاریکیوں میں دعا کریں پروردگار سے کہ پروردگار عالم انہیں ان کا بہترین کفو ان کا بہترین جوڑا انعیت فرمائے تاکہ یہ بھی اور ان کے گھر والے بھی اس کرب سے جل سے جل نجات مانیں بہت بہت شکریہ اگلا سوال سلام علیکم میں آمام افشاہ میں بینکر سے بات کر رہی ہوں میرا مسئلہ یہ ہے مجھے کچھ دن پہلے بہت شکریہ دن پہلے بہت شکریہ دن پہلے پہلے بہت بہت دیگر گئی تھی اسی لئے ایڈاکٹروں کے پاس دکھانے کے بہت کچھ راج نہیں ہوا آخر کا مجھے پتا چلا کہ کچھ جناتی ہمرا ہوا ہے ایسا کرتے کچھ پتا چلا اس کے بعد میں نے اعلاج دیا اللہ ان کی بیماری کو دور کرے محمد علم صدقے میں یہ نماز میں دل نہیں لگتا دھرانے دھرانے خیالات آتے ہیں دیکھیں آپ پابندی سے نماز پڑھتی رہیے شیطان کو ہرانے کا سب سے آسان طریقہ ہی یہ ہے کہ ہم نیکیاں نہ چھوڑیں وہ یہ سارے جتن کرتا ہے صرف اس لیے کہ ہم نیکی چھوڑ گئے خاص طور سے نماز نماز یا دوسری نیکیاں ہیں ادھر ہم نے نیکیاں چھوڑیں ہم ہار گئے شیطان جید گیا اگر ہمیں شیطان کو ہرانا ہے تو ہم نیکیاں جاری رکھیں ہماری نیکیاں جاری رہیں گی اس کی ڈیفیٹ ہوتی رہے گی اس کی شکست ہوتی رہے گی اس کی ہار ہوتی رہے گی جہاں تک اس طرح کی کیفیت اگر آپ کے ساتھ ہے تو آپ عام طور سے دن بھر میں جتنی مرتبہ بھی ممکن ہو دو بار چار بار دس بار بیس بار پچیس بار سورہ قلععوذ برب الفلق اور سورہ قلععوذ برب الناس جنہیں معوزتین کہتے ہیں یا سورہ فلق اور سورہ ناس کہتے ہیں ان کی تلاوت کریں انشاءاللہ ان کی برکت سے وہ وسوسے جو آپ کے ذہن و دل و دماغ میں ہیں سینے میں ہیں وہ انشاءاللہ نکل جائیں انشاءاللہ اگلا سوال سلام علیکم میرا نام سید ریاض جسن جعفری میں ناکو شہر اورن سیٹی سے بول رہا ہوں جوائز بھائی توضیل مسائل مسئلہ نمبر سترہ سو چھبیس صفحہ دو سو پچپر جوائز بھائی اور مولانا صاحب سفر میں روزہ نہیں ہیں زہر سے پہلے حد ترخش جہاں سے چار رکعتی دو رکعت ہو جاتی ہے مگر زہر کے بعد روزہ مکمل کرے گا واجبی مگر اس مسئلے میں ایک روزہ عوام الناس کے لئے ایک نئی بات معلوم ہو رہی ہے اس مسئلے میں مگر اس مسئلے کو جو مولانا موجود ہے وہ سمجھائے اگر کوئی شخص مستحب منتی روزہ کی سنت نیت مان لے لیکن اس کے لئے دن مہین نہ کرے مسئلہ نمبر سترہ سو چھبیس میں وہ شخص سفر میں ایسا مستحبی روزہ نہیں رہ سکتا لیکن اگر منت مان لے کہ سفر کے دوران ایک مقصود دن روزہ رکھے گا تو ضروری ہے کہ وہ سفر میں روزہ رکھے نیت اگر منت ماننے کے ماننے کے سفر میں ہو یا نہ ہو ایک مقصود دن کا روزہ رکھے گا تو ضروری ہے کہ اگرچہ سفر ہی میں ہو تب بھی اس دن کا روزہ رکھے گا یہ توضیح میں ہے تو کیا اس روزے کو صبح سے زہر سے پہلے حد ترخوص پر ختم ہو جائے گا منتی روزہ یا پھر زہر کے بعد جو مسئلے میں ہے رمضان و مبارک کا کس طرح روزہ رکھے جواب انہیں سرمائے شکریہ خدا حافظ میں نے ابھی تک توضیل مسائل حفظ نہیں کی ہے لیکن جو مسئلہ ہے وہ میں بتاہ دے رہا ہوں یہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک مسافر حالت سفر میں ہو تو ایک دن سے لے کے نو دن یا دس دن تک اس کو روزہ رکھنے کا حق نہیں ہے دس دن تک وہ مسافر ہے پھر اس کے بعد سے وہ وہاں کا مقیم ہے پھر گیارہ دن کا نیت کر کے گیا ہے تو روزہ رکھے گا بارہ دن پندرہ دن کی نیت کر کے گیا ہے تو روزہ رکھے گا لیکن اگر کوئی آدمی اسی سفر میں ہے قیام میں اور وہاں وہ روزہ رکھنا چاہتا ہے تو کیا کرے اس کا ایک حل بھی بیان کیا گیا ہے مثلا انسان نظر کر لے شرعی نظر اے میرے پروردگار مثلا اگر آج نماز شب کے لیے میری آنکھ کھل گئی اور میں نے نماز شب پڑھ لی تو میں تجھ سے نظر کرتا ہوں کہ کل میں روزہ رہوں گا چاہے سفر میں ہوں چاہے وطن میں ہوں چاہے جس حالت میں ہوں اور میری اپنے آنکھ کھل گئی نماز شب پڑھنے کے لیے اور میں نے وقت میں نماز ادا کر لی تو اب کل کا روزہ میرے اوپر واجب ہو گیا چاہے میں سفر میں ہوں مگر کل کا روزہ میرے اوپر واجب ہے ایک بات دوسری بات جو انہوں نے پوچھی ہے اگر کوئی انسان نظر کرتا ہے کہ اے میرے پروردگار میرا یہ کام ہو گیا تو کل میں اپنا روزہ مکمل رکھوں گا اور اگر اس انسان کو صبح میں سفر کرنا ہو حد ترخص سے گزر بھی جائے تو چونکہ اس نے نظر میں یہ شرط کر دی تھی کہ میں اپنا روزہ مکمل کروں گا لہذا حد ترخص پر اس کا روزہ ختم نہیں ہوگا اگر شرط کر دی تھی ورنہ اگر شرط نہیں کی ہے یہ کہا ہے کہ میرا یہ کام ہو جائے گا تو ایک روزہ رکھوں گا تو جیسے ہی حد ترخص سے گزرے گا اس کا روزہ ختم ہو جائے گا جس دن وطن میں رہے گا اس دن وہ روزہ اپنی نظر کا رکھ لے گا بہت بہت شکریہ اسے کے ساتھ ناظرین کرام جا رہے ہیں بہت ہی مختصر سے بریک پہ آپ کہنی جائیے یقین جانی ابھی حاضر ہوتے ہیں